اس نے ایک بوٹ ریڈی کروائی تھی جس میں اس کا زمل کے ساتھ دینر کرنے کا پلان تھا وائٹ بوٹ پر ریڈ روزیز اور رات میں چلتی دل کچھتے سوا پانی کا شور اور بس سالار اور زمل زمل نے آس سے پہلے آسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا پورا چاند ان کی کشتی پر جیسے کھلایا تھا وہ اتھو ٹھہر کر چاند کو دیکھنے لگی سالار نے مسکرہ کر اس کی طرف دیکھا مستقیہ مگر کیا مسئلہ تھا بار بار اس کا دل مڑ کر گھر کی طرف کرنے کا جا رہا تھا یہاں آنے سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا وہ خوش تھا زمل کے لیے سب کرنے کر کے ایک طرح سے وہ اپنے لاپر بھائی پڑھ لی جانے والی غلطی کے طرف تلافی کر رہا تھا اور وہ بھی جیسے بھول کر اس ماحول میں مگن ہو گئی تھی ایک حسین رات جس میں اس سے باتیں کر کے وہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا مگر کیوں اس کا دل اس ماحول میں خود کو ایجیسٹ نہیں کر پا رہا تھا وہ ایک بار اس نے کوشش کی وہ فاصلے پر کھڑی زمل کے پاس جائے اس کا ہاتھ تھامے مگر نہ وہ ایسا کر سکا اور نہ ہی اس کا دماغ گھر سے ہٹ رہا تھا دل میں عجیب سا دھڑکا سا لگ رہا تھا بلاکر زمل کے پاس آ گیا وہ تیز ہماؤں میں سر پر گاؤن کی ہاف شار رکھے وہ تے بالوں کی لٹوں سے بے پروا مسکرا کر چاند کو دیکھ رہی تھی تو میں ڈر نہیں لگا میرے ساتھ آنے پر سالہار کا سنجیدگی میں لپیٹا سویے سوال سن کر زمل نے چانکر اس کی طرف دیکھا نہیں بس ایک لفظ میں بات ختم کر دی کیوں سالہار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا معلوم نہیں وہ بس اتنا ہی کہہ سکی مجھے ڈر لگ رہا ہے سالہار کے موں سے نکلنے والے لفظوں پر زمل نے چانکر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی بات تھی جتنی بار وہ اس آدمی سے ملی تھی اس نے اسے نڈر بے خاف پایا تھا یعنی جو وہ کر رہا ہو وہ سب سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہو کیسا خاف زمل خود نہیں جانتی تھی وہ اس سے نانارمل کیسے بات کر رہی تھی اور اس کے پریشان ہونے پر سالہار کے ہاتھ پر اس کی پکڑ اپنے آپ مضبوط ہو گئی گھر چلے سالہار نے اس کے طرف دیکھا اس نے بینہ کسی تردد کے ازبات میں سر ہلایا سالہار نے بھی سر ہلایا اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور بوٹ کو دوبارہ موڑ لیا یہ ایک شوٹی سے جھیلتی جو خوبصورت تھی زمل اس کے پاس ہی کھڑی تھی سالہار شکت تھا وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوا ہے سالہار اور وہ بوٹ سے نکلے تو سالہار کا فون بجنے لگا اس نے زمل کا ہاتھ پکڑاوا تھا دوڑوں گاڑی میں سوار ہونے والے تھے کہاں ہیں بھئیہ زین کی روتی آواز پر اس کا دل جو پہلے سے ہی گھبرا رہا تھا ایک دم ڈوبا تم ٹھیک ہو رو کیوں رہے ہو سالہار نے بیچانی سے پوچھنے لگا اس کے لئے تو اپنی جان پی دے دے کہاں اس کی آنکھ میں آنسو کہاں برداشت تھا بھئیہ ممہ گر گئی ہے پلیز آپ ہاسکٹر پہنچے زین نے بس اتنا ہی کہا سب خیریت ہے زمل نے پہلی بار اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا معلوم نہیں کہہ رہا ہے ممہ کا چوٹ لگتی ہے وہ بہت فکر مند تھا زمل نے اس کی حالت ایسے پہلے نہیں دیکھی تھی یا تو اسے بحروسہ آتا تھا یا بس وہ پلیشنوں کے لئے جذبات ہی ہو جاتا تھا اس نے یہ دو جذبے اس میں بہت پائی تھے زمل نے درود پڑھنا شروع کر دیا دل میں وہ اس کی پریشانی دیکھنے ہی پا رہی تھی وہ دونہ گھر بیس بڑھ میں پہنچے تھے زمل جھجک رہی تھی مگر سلہر کو پروان نہیں تھی اس سے زمل کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا وہاں سب گھر والے موجود تھے زمل نے جلدی سے اس سے ہاتھ ازاد کروا لیا وہ اسے ڈر میں تھی سب کیا سوچیں گے جبکہ باقے سب تو وہ بلگتی آیت کے طرح متوجہ تھے ہاں البتہ افشین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا جسے وہ نظریں چڑھا گئی وہ خود بھی پریشان تھی سلہر کے پیچھے ہوئی تھی کیا ہوا ہے سلہر آیت کے نزدیک پہنچا بھئیو بھئیو آر اس کو لے آئیں میں کیسے رہوں گی ان کے بینا میرے پاس تو کوئی نہیں ہے ان کے سوا بھئیہ انہیں لے آئیں ان سے کہیں میں ان کی بچی نہیں سمال سکتی اکیلے انہیں لے آئیں وہ پوٹ پوٹ کروتی سلہر کے سینے سے لگ گئی جبکہ نین پریشے عمل بھی مسلسل رو رہی تھی سلہر نے آہت کو پکڑا ہوا تھا اس سے نین کی طرف دیکھا شہاب چاچو کی طرف دیکھا جو کہ سوفیہ کو کچھ بنانے کا کہہ رہے تھے ہوا کیا ہے بلاخر اس کا ثبت جواب دے گیا مگر آئت کی وہی رٹتی جبکہ سب کے موپر کفل لگا ایک کوئے تھے بھاگ گیا تمہارا بھائی اس محصول بچی کو چھوڑ کر جس کے ساتھ تو کبھی کسی نچھا نہیں کیا نہ باپ ساتھ رہا اور اب شوہر بھی چلا گیا افشین نے ہی جواب دیا سلہر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی جبکہ آیت بے ہوش ہو گئی یہ الفراز جس کا دل جیرنے کے لئے کافی تھے آیت سلہر نے اس کے گال تپ تپ آئے جبکہ زمل پلٹ کر کچن کے طرف بھاگی وہ اب بھی گاؤن میں تھی آیت نین پریش عمل تنزیلہ سب آیت کے گردے تھیں جبکہ زمل جو پانی لائی تھی گلاس میں وہ بھی پیچھے ہٹا اس کے کچھ کنڈیشن کی وجہ سے اسے محسوس ہوا کہ بابا کمرے میں ہے کیونکہ چاچو کہنا تو باہر کوئی نہیں تھا وہ جلدی سے روم میں داخل ہوا تو بابا خاموش بیٹھے تھے بابا کوئی ان کے نزدیک آیا میں اکیلہ رہنا چاہتا ہوں انہوں نے سب سے کہا جبکہ سالار سے بھولے بھی نہیں سارے بھائی اٹھ کر باہر چلے گئے جبکہ اس نے کون سا اٹھ کر جانا تھا اپنی ماں کے پاس جاؤ پہلے اسے ضرورت ہے تمہاری محتضاء مضبوط لحجے میں بولے ممہ کو کیا ہوا ہے سالار نے ان سے پوچھا باہر جا کر دیکھ لینا وہ اٹھ کر سٹیڈی میں چلے گئے جبکہ سالار گھنچک کر بڑ گیا کوئی اسے کچھ بتانے کے لئے تیار نہیں تھا اس کے قدم اس نے کبیر کی طرف قدم اٹھایا اب اسے کبیر کچھ نہ کچھ بتا سکتا تھا تبیہ گاڑی لیکھ کر جائن کا نمبر ملا تھا وہ ہسپلڈ کی طرف کیا تھا جبکہ آیت کے برسہ چیخے اور ہونے کی آواز سن کر وہ اگنور کر کے آگے بڑھا تھا وہ ہسپلڈ کے کالیٹور میں بھاگتا ہوا داخل ہوا لیک شر جس کے اپنی بڈن کھولے تھے جبکہ کف چڑھے ہوئے تھے بلیک کی فینٹ اور بوپ میں وہ ایک دم سب کی توجہہ کھہچ گیا افکورس وہ ایک ایکٹر مادل تھا مگر اس سے پہلے لوگ اس کے لفت بڑھتے اس کے پیہ اور گارڈ نے اسے پروٹیکشن دی تھی اور وہ کبیر اور زین کی طرف بڑھا دونوں چپ کھڑے تھے اس کے سانس سے پھول رہی تھی کہاں ہے ممہ وہ پھولتی سانسوں میں پریشانی سے پوچھتے لگا کہ سٹیچز لگ رہے ہیں سر پھٹ گیا ہے ان کا کبیر نے بتایا جبکہ اس دنر جانا چاہا رہنے تو کبیر نے روک لیا ہوا کیا ہے یہ سب سالار کی شکل بتا رہی تھی اگر اسے نہیں پتا چلا تو پھٹ پڑے گا آیت پریکنٹ تھی شادی سے پہلے سے کبیر نے سب سے بڑی خبر دی سہاں سے پھولنے بند ہوگی تھی اگدم ہی آریت کے بچے کی ماں وہ شادی سے پہلے ہی بننے والی تھی اور اس بات کا علم ماما کو بھی تھا اور بابا کو آج پتا چلا رپورٹس دیکھ کر بابا نے آریت پر ہاتھ اٹھا دیا اور کافی مارا ہے اس کو اور آریت نے کہا وہ آیت سے صرف شادی کا ڈھول کر رہا تھا وہ آیت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ وہ آیت کو پسند کرتا ہے وہ یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتا ہے کل رات کی اس کی فلائٹ ہے اچھا ہوا اس کے بقول کے بات کھل گئی اور وہ روتی ہوئی آیت کو چھوڑ کر چلا گیا جبکہ ممہ ایک دم گری تو ٹیبل سے ساتھ ٹکرا گیا ایک ساس پہ کبیر نے اسے سب کچھ بتایا ایک کے بعد ایک شاکٹ لگ رہا تھا اسے وہ حیرانگی سے کبیر کو دیکھ رہا تھا دماغ ٹھیک ہے کہ یہ فلم ہے وہ ایک دم ہائپر ہوا یہی حقیقت ہے کبیر نے کہا تبھی ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ سٹیچز لگ گئے ہیں وہ تینوں پہ تابانہ انداز میں اندر پڑھے مدیہہ ان دینوں کو دیکھنے لگی اور اچانب وہ پھوٹ پھوٹ کر روح دی چہرے پر ہاتھ رکھے وہ بری درہاں سسک رہی تھی آر اس نے بہت تکلیف دے دی سب کو اسے سکنے لگی زہن نے مدیہہ کو پیار کیا اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا کبیر اور سالار یوں ہی کھڑے تھے ناراض ہونا تم دونوں بھی مجھ سے مدیہہ ان کی طرف دیکھنے لگی جبکہ زہن کی شرٹ کو سختی سے جگر رکھا تھا سب سے پہلے وہاں سے کبیر نکلا تھا اور اس کے پیچھے سالار بھی نکل گیا پیچھے مدیہہ مزید شدت سے رودی کے زہن نے انہیں سختی سے سینے میں جگر لیا تھا وہ دونوں کچھ نہیں بولے یہ دوسرے سے بھی نہیں بولے نہ جانے یہ بات ایسی تھی کہ کوئی کچھ بولنے کابل نہیں رہا تھا دونوں الگ الگ گاڑیوں میں سوار ہو گئے جبکہ کبیر تو وہاں سے نکل گیا سالار البتہ زہن کا ویٹ کر رہا تھا کہ ممہ کو گھر لے جاتا زہن مدیہہ کو لے کر آیا تو مدیہہ گاڑی میں بھی سارے راستے روتی نہیں زہن نے چھپ کر آ رہا تھا پوچھو زہن اس سے یہ چھپ ہے یہ چھپ کیوں ہے مد کرو میرے ساتھ ایسا صرف آیت کی عزت پر جیسے کسی کو بتا نہیں سکی مدیہہ نے اپنا مدہ بیان کیا مگر سالار پھر بھی کچھ نہیں بولا یہاں تک کہ گھر پہنچ گئے سالار آتی ساتھ اپنے پوشن میں چلا گیا جبکہ کبیر اپنے روم میں مدیہہ کو زہن ان کے کپرے میں لے جانے لگا کہ دروازے پر لاکھ دیکھ کر مدیہہ شرمندہ سے لے گئی ممہ آپ میرے روم میں چلے نین زیمل بھی یہاں منظر دیکھ چکی تھی زیمل اپنا لباس تبدیل کر چکی تھی نین اور زیمل مدیہہ کو زہن کے روم میں لے گئے مدینوں پریش عمل بھی وہیں تھی جبکہ باقی سب بھی کچھ کچھ دیر بعد بیٹھ کر اٹھ گئے وہ بتاہیت کنین کی بنیاں دے دی تھی کیونکہ اس کی حالت نہیں سمجھ رہی تھی گھر کا ماحول بہت اداس تھا دن نکلا ہے تھا مگر کوئی اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا کام پر بھی کوئی نہیں گیا تھا نین اور زیمل نے سارے رات آنکھوں میں کار دی تھی کیونکہ مدیہہ کو بخار جڑ گیا تھا اور وہ ہر کچھ دیر بعد گنود کی میں ہی رونے لگتی تو وہ دونوں ایک دم اٹھ جاتی اب بھی ان دونوں نے ہی سب کے لیے ناشتہ بنایا اور پریش عمل زین اور مدیہہ کو زبردستی سب سے پہلے ناشتہ پر آیا نین کبیر کے لیے ناشتہ بنا کر پھول ملے گئی مگر کبیر اب تک بستر پر تھا پیشانی پر بازو رکھے وہ چھت کو گھور رہا تھا نین اس کے نسدی کا آگر بیٹھ گئی کچھ کھالیں کبیر اس نے مدھم لہجے میں کہا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شخص کی قدر میں نین کے دل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ہر دن وہ اپنے دل میں اس کے لیے نئے سیرے سے محبت محسوس کرتی تھی یہاں آنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ رشتے کیا ہیں رشتوں کی ایک دوسرے کے لیے قدر کیا ہے جو زندگی اس نے گزاری تھی وہاں رشتے بس رشتے تھے جبکہ یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ رشتے صرف موغ سے کہہ دینے سے نہیں بنتے محبت کی دور میں بند کر رشتے پروان چڑھتے ہیں اور اس نے اس گھر میں آ کر جان لیا تھا کہ رشتے محبت کا نام ہے جہاں سب کو دوسرے کی قدر تھی کوئی کسی کا ساتھ چھوڑ دینے پر سکون میں نہیں تھا کبیر کچھ نہیں بولا تو نین نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا کبیر کی آنکھوں کی پتلے میں حرکت ہوئی اس نے نین کو دیکھا نین ایک دم تڑکی اس کے آنکھیں سرخ تھی بہت جبکہ پانکوں پر پردے پھولے ہوئے تھے کبیر نین نے ٹوے سائٹ پر رکھی ایسے لگ رہا تھا نین جیسے جیسے کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہے گہرے مایوس لہجے میں وہ بولا نین کو بس نہیں چلا اس نے خود میں سمالے اس نے کبیر کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کو اٹھایا اور حالانکہ وہ نین کے مقابلے میں بہت بڑا تھا پھر بھی اسے خود میں سمیٹنی پوش کی میں نہیں جانتی آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ مجھے نہیں لگتا یہ کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے وہ کبیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کو اپنے دل کی بات بتانے لگی کبیر نے ایک دم آنکھیں کھولی اور اس کی گھوٹ سے ایک دم دور ہوا میرے سامنے اس کا سب کی آئندہ بکواس مت کرنا وہ چلایا اچانکہ نین کا رنگ پیکھا پڑ گیا وہ نیچ انسان اب دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہوگا اور اگر ہوا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا خون کر دوں گا وہ بولا اور بستر چھوڑ کر اٹھ گیا یہ خلط ہے نین نے کچھ کہنا چاہا نین کبیر آنکھیں نکال کر گھرایا نین سر جھکا گئی وہ جانتا تھا اس کا گھوٹنا ہی کافی ہے ابھی وہ آشو میں چلا گیا جبکہ نین بند دروازے کے جانب دیکھ رہی تھی زین مدیہ کے پاؤں دوبارہ ہاتھا جبکہ زمل نے اس کے سر پر پٹی رکھی مدیہ کا بخارب کو چتر گیا تھا پریشے اور عمل بھی آ چکی تھی ادھر ہی مدیہ نے زمل کی طرف دیکھا جاؤ بیٹا سالار کو بھی ناشتہ دے دو مدیہ نے کہا زمل کچھ اہج کچھا گئی اگر میری طبیعہ ٹھیک ہوتی تو تمہیں نہیں کہتی میں مدیہ نے کہا تو زمل اپنے ریاکشن دینے پر کچھ شرمندہ سی ہوئی نہیں آنٹی آپ ریسٹ کریں میں دے دیتی ہوں وہ بولی اور اٹھ گئی زین مجھے اپنے بابا کے پاس دے جاؤ مدیہ بولی ممہ سالار بھئیہ یا کبیر بھئیہ ہی دروازہ بجائیں گے مجھ میں نہیں ہے بابا کے زلزلے سہنے کی حمد وہ جلدی سے بولا تو مدیہ مسکرا دی جبکہ سب ان کی مسکراہت دیکھ کر ایک دن کچھ پرسکون ہوئے جبکہ مدیہ نے زین کی چہرے پر پیار کیا آیت کو دیکھ لیتی سوفیہ تو مدیہ نے کہا تو سوفیہ نے سر ہلایا اور تنزیلہ سوفیہ پریش اور عمل چاروں آیت کے پاس چلی گئی بیٹا کر تم نہیں جانا چاہتی تو میں نے ان سے کہہ دیتی ہوں کچھ کھا لے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں پریشان ہونے لگی سمل شرمندی کے سزار نفع میں ہلا کر جلدی سے باہر نکلی اور وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اسے کیا پسند ہیں ناشتے میں اس نے اپنے دماغ کے مطابق کافی کا کب بنا لیا اکثر وفشین کو بھی وہ دیتی تھی کافی بنا کر تب ہی کافی تو اسے بنانی آتی تھی اس نے بس کافی بنا لی جبکہ اس کی اسمیل سے اسے ہمیشہ کی طرح کافت ہوئی تھی آخر کوئی اتنا کڑھا اور کالا سیاہ پانی کیسے پی سکتا تھا اس نے وہ بنا کر اس پر ہاتھ رکھ دیا پھر بتا ہے زبی کا احساس ہوا تو ٹرے میں کپ رکھ کر وہ اوپر والے پوزیشن کی طرف چل دی اس نے افسوس سے آیت کی کمرے کی طرف دیکھا جس کی ایک پار پھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی وہ اوپر آگئی مگر یہاں اسے احساس ہوا کہ یہاں تو ابھی رات پاکی ہے اس نے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو وہ صورت تک کمبلتانے شاید سو رہا تھا جبکہ اردگردگرے بلیک اور وائٹ تکیوں کا امبار لگا ہوا تھا جبکہ بیٹ کی بیڑشیر بلکل سپڑ چکی تھی کافی بے ترتیب سمرد تھا وہ اس نے کافی کا کپ سائٹ پر رکھ کر گلاس وال سے پردے ہٹائے تو روشنی کمرے میں بکھر گئے مگر اتنی ہمت نہیں تھی کیونکہ موسم آج کل تقریبا خوشگوار ہی تھا تب ہی بادلوں کی آٹ سے نکلتی روشنی گلاس وال سے چھنکہ کمرے میں اتر آئی اور کمرے میں موجود ملک جاسا اندیرہ ہتم ہو گیا زیمل نے پلٹ کر بیٹ کی طرف دیکھا تو وہاں تو رتی بھی بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا بوٹ سکتا تھا خود سے اس طرح تو وہ اس سے بلکل فرنک نہیں تھی کہ اس پر سے کمر ہٹا کر وہ اسے اٹھاتی کبھی ارتکی ارتکی کوئی چیز دیکھنے لگی کہ شاید وہ شور سے اٹھ جائے اس نے سائٹ ٹیبل کو ذرا سا بجایا سالار مدھم لہجے میں بولی مگر دوسری طرف اثر نہیں ہوا تھا تھوڑی دیر اور کوشش کرنے کے پاوجود اونچی آواز میں بولنے کے واپا پاوجود بھی جب وہ نہیں اٹھا تو زمن نے کچھ جگتے ہوئے اس کا شانہ ہلایا اور آہستگی سے اس کے چہرے پر سے کمبل ہٹا دیا کمبل کی ذرا سی گرمی سے اس کے چہرے پر سرکے سے پھیلی ہوئی تھی جبکہ چہرے کے نقوش بھی حد دلکش تھے وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی اس کے گھنے بال پہشانی پر بکر گئے جبکہ بیر ایک دوسرے میں پیوست تھے سانستہ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے اتنا خوبصورت مرد پاس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور ایک دم اپنی حرکت کا احساس ہوا تڑکتے دل کا شور کانوں میں سن کر وہ گھبرا کر دور ہوئی سوچا نیچے چلی جائے کیونکہ وہ اٹھ نہیں رہا تھا اور پھر اس نے آخری پوشش کی وہاں سے ایک کشن اٹھا کر اس نے سالار کے موپر دے مارا وہ جنجلا کر آنکھیں کول گیا جبکہ زمل اس کامیابی پر ایک دم کشی ہوئی یہ آسان طریقہ تھا وہ مطمئن ہوئی کیا مستہ ہے سالار تو پاڑ کھانے کا دوڑا کافی دیر ہو گئی تھی آپ اٹھے نہیں آنٹی نے کہا آپ کو ناشتہ کرا دوں زمل رہل دبازی میں بول کہ جبکہ بیٹھ سے دور بھی ہو گئی جبکہ سالار تو مکمل بیدار ہو گیا تھا یہ کونسا طریقہ ہے اٹھانے کا تمہیں تو رومینس کے علیف بے بھی نہیں آتی ٹھیک سے کیچ کر مار دیاں موپر لڑکی میرے موں کو کچھ ہو جاتا تو دنیا چھوڑتی نہیں اس کے شرٹ کے اپڑی بٹن کھولے تھے جن سے زمل نے نکاح چرائی تو تم مجھے ناشتہ کرانے آئی ہو ماؤں ماما کو میرا کتنا خیال ہے وہ خوش مجازی سے بولا زمل اس کے صورت دیکھنے لگی گھر بھر کے حالات کیا تھے اور اس کو کیسے سے شغوفے سوج رہے تھے کل تو آپ اتنا غصے میں تھے آج آپ مسکرا رہے ہیں وہ کافی کا کپ اسے اٹھا کر دیتی سیدھا سیدھا تنز کرنے لگی نہ ہی کل آنٹی کے پاس آپائے زمل کو برا لگا تھا زمل نے اس کے آگے کپ کیا مجھے تو اسے زیادہ اپنی فیملی کا احساس ہے خیال ہے وہ اس کے تنز کا جواب دینے لگا ہاں وہ تو کل دیکھا ہے میں نے زمل نے بھی اسے چڑھانے کا ارادہ بنا لیا سالاری سے کھونے لگا میں چلتی ہوں آپ نیچے آ جائیے گا شاید آپ کو اس کا تدہے سب کچھ بہتر محسوس کریں زمل نے سنجید کی سے کہا اسے حساس ہو گیا تھا وہ شخص اتنی سلوائیت رکھتا ہے کہ اپنے موڑ سے دوسروں کو خوش کر سکے یہ کونسا طریقہ ہے ممہ نے تو بہر میں پاس خود بھیجا ہے اور تم یہ سنجیدہ سنجیدہ باتیں میرے موہ پر مار کر جا رہی ہو موقع جب ہو تو فائدہ اٹھانا چاہیے کل کی ساری ڈیٹ پلاپ ہو گئی میری وہ جلدی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتا بولا جبکہ دوسرے ہاتھ سے کافی کا گھونٹ بھر کر اس نے موہ بنایا تھا میرا پیئے تم سے زیادہ اچھی کافی بنا لیتا ہے اور سر جٹکہ بولا اور زمل کو زبردستی بیٹ پر اپنے سامنے بٹھا لیا زمل نے اٹھنا چاہا رکھے جب تک کہ کافی ہاتھ نہیں ہوتی بس تب تک سالار بولا تھا زمل ایک نظر اس کے جانب دیکھ کر بیٹھ گئی جبکہ سر جھکا لیا تھا سالار اس کو خور سے دیکھنے لگا انگلو بٹھا سر پر رکھے وہ خاموشی سے بیٹھی تھی جبکہ انگلی کو اچھی طرح موٹ توڑ رہی تھی سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گرم مگر کڑوی کرین کافی کا گھونٹ بھر لیا مجھے کچھ پہ اچھا نہیں لگ رہا یہ سب ٹھیک کیسے ہوگا آیت کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے اور اس بھائی نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کتنا چیٹ کیا ہے آیت کو وہ کیسے برداشت کرے گی سب کچھ بلاخر زمل بولی اور رونے لگی سالار نے کب گیارہ سانس بھر کر سائٹ پر رکھا اور اس کے نزدیک ہوا اور پہلی بار سالار نے اس کو اپنے سینے سے لگایا بل جبکہ زمل بھی بینا احتجاج کے لگ گئی تھی اس کے سینے سے اس نے زمل کی جانک دیکھا جو دونوں ہاتھ موہ پر رکھ کے رونے میں مصرور تھی میرا پرابلم یہ ہے کہ میں تمہیں روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا شروع دن سے جب میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تھا تو اس دن سے میں نے سوچ دیا تھا تمہارے آنسوں کو خود چھنو گا اس نے گھمبیر لیجی میں کہا اور اس کے آنسوں صاف کیے زمل کو اپنی پوزیشن کا پورا نہ احساس ہوا تو جلدی سے دور ہونا چاہا جبکہ سالار کی پکڑ اس کے شولڈر پر مضبوط تھی وہ ہچکچا گئی بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے لگتا ہے اس بیچ میں کوئی راز ہے جسے وہ ہم سب سے چھپا کر گیا ہے ایسا ناممکن نہیں لگتا تمہیں بیس تیس دن وہ ہنیمون پر ایاشی مار کر آیا ہے وہ بیس لڑک کے ساتھ جو اسے پسند نہیں اور جب آیا تو اس کی بتیسی اتنی باہر تھے جتنی میں نے کبھی نہیں دیکھی وہ بولن لگا تو زمل نے اس کی شکل دیکھنا لگی اس سے زیادہ کوئی گہری اور خاص بات پگڑ لیتے وہ افسوس کرتی اس سے دور ہوئی جبکہ سالار ہز دیا وہ ٹھیک ہو جائے گا اور میرے بھائی کو برا مت سمجھ دا وہ میری طرح ہینڈسوم اور رومینٹک پلیس اکلمن نہیں ہے لنگر پھر بھی بہت اچھا ہے زمل دروازی کی جانب بڑھ رہی تھی جبکہ سالار بیٹ پر لیٹا اس کے لئے دیکھتا بولا آپ کی بھائی نے آیت کو جو تکلیف دی ہے اس کے بعد شاید اس گھر میں کوئی سے اچھا سمجھ سکتا ہے اس سے سنجید کی سے کہا سالار بھی اسے سنجید کی سے دیکھنے لگا اور اگر میں ثابت کر دوں وہ اپنی جگہ سے اٹھا چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی جو حقیقت نہیں اسے آپ ثابت نہیں کر سکتے سالار وہ انسان شاید آیت کے لائک ہی نہیں انف سالار بھڑکا مجھے بلکل پسند نہیں تم میرے گھر والوں میں اسے کسی کی برائی اپنے مو سے نکالو وہ دبے لہجے میں غصے سے بھڑکا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہیں جو برائی کو ڈھاپ ڈھاپ کر رکھتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے اپنوں کے آبوں پر پڑھتے ڈالنے کی جبکہ وہ چاہے کچھ بھی کرتے پھرے لڑکی کا دل سالار کانچ کی طرح نازک ہوتا ہے وہ اتنے ستم نہیں سہ سکتا جتنے مرد ستم مورد کو دے دیتا ہے اور یہ حقیقت ہے یہ کہا آپ نے بھائی آیت کو آپ کا بھائی آیت کو ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا وہ پہلی بار بڑکی تھی رات سے یہ بات اسے تقلیت دے رہی تھی تم اپنے زبان بند رکھو سالار زبط سے ایک قدم اس کے طرح بڑھتا وہ ابولا جبکہ زمل پیچھے ہٹی وہ دونوں کے ہی دماغ میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان گفتور اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی زمل اس کے جانب دیکھ کر وہاں سے نیچے اتر گئی جبکہ سالارو نے اس سے بڑک کر دیوار پر ہاتھ مارا تھا اسے امید نہیں تھی زمل سے ایسی کسی بات کی وہ فریش ہو کر نیچے آیا جبکہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا مرتحل تم ایک چیز کل رات تھی میں تمہیں کہہ چکا ہوں پتہ نہیں کر سکے وہ ایک دم کسی پر چلایا تھا کبیر کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا جو کہ آپ پس جا رہا تھا شاید مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ریپورٹ دو اس نے آخری بات کہہ کر فون بن کیا نین ایک طرف کھڑی تھی جبکہ نیچے لاؤنج میں صرف کبیر تھا باقی کوئی نہیں تھا کبیر مجھے تم سے بات کرنی ہے وہ بولا ہاں بولو آفس میں میٹنگ ہے تم مجھے جلدی بتا دو کبیر پجلت میں تھا یار کینزل کر دو بات ضروری ہے بولو تم میں سن رہا ہوں وہ بالکل سبھات لہج میں بولا اس نے ہاتھ اٹھا کر اس روح نظروں سے جیسے اس آواز کی طرف اس کی توجہ دلائی جو آیت کے روم سے آ رہی تھی مسلسل رونے کی سالار نے ضبط سے اپنے ہونٹ بیچے یہی تو تقلیب تھی اصل میں اسی کا حل جاتا ہوں سالار نے بتایا مگر میں نہیں جاتا سیدھے طرح تمہیں بتا رہا ہوں جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو مجھ سے کسی بھی بات کی امید مد رکھنا وہ آدمی میرا سامنے آئی یا نہیں میں آیت کی دیواز کرواؤں گا تاکہ وہ ایک ہی بار ساری تکلیفوں سے گزر جائے یہ ہر کچھ بہینوں بعد اس کو لوگ نے صرف سے عذیت نہ پہنچائیں کبیر کڑک لہجے میں کہتا سالار اور نین کو حیران کر گیا پاگل ہو گئے ہو وہ تم کیا بکواس کر رہے ہو سالار تبکر بولا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرے فیصلے کے بیچ کوئی نہیں آئے گا وہ سہر خط لہجے میں بولتا سالار کو بھی جتاتا وہاں سے چلا گیا جبکہ سالار حیران گز گئے اس کی پوشت کو گھورتا رہ گیا اس نے نین کی طرف دیکھا میں ابھی کبیر کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کوئی مسئلہ ضرور ہے نین نے اپنے دل کی بات بتائی تو سالار سر تھام گیا ایک طرف اس کی بیوی اور دوسری طرف اس کا بھائی سالار کے چہرے پر واضح پریشانی کے اثار تھے نین اس کے قریب ہوئی میں آپ کے ساتھ ہوں آیت کو اس عذیہ سے نکالنے کا یہ حل نہیں جو کبیر سوچ رہے ہیں بلکہ حل یہ ہے کہ آریز جہاں بھی ہیں وہ واپس آ جائیں نین اس کو کہنے لگی جس پر سالار نے سر ہلایا مگر وہ تفکر دونوں ہی تھے بابا کہاں ہیں وہ پوچھنے لگا جی انہوں نے دور نہیں کھولا زین نے کوشش کی تھی بلکہ چاچو وغیرہ تو کافی دیر سے کوشش کر کے آفیس چلے گئے ہیں نین نے تفصیلی جواب دیا اور سالار وہاں سے ہٹ کر جلدی سے باپ کی کمری کی جہانی پڑھا بجانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تب اس نے ڈیوائیڈر سے چابی نکال کر دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرہ تھا نین باہر یہ رک گئی اور سالار اندر چلا گیا جبکہ دروازہ بھی بند کر لیا اندر کمرے میں اندھیرہ تھا سالار نے لائٹ آن کی تو مرتضی اس ڈیوٹیبل کو پیٹھے ہیں جبکہ ان کے آگے ان چاروں بھائیوں کی تصویر رکھی تھے جو انہوں نے ناران کاغان کے ٹور پر کچھوائی تھی زندگی میں ایک بار ہی ان چاروں کے اس طرح جانے کی اجازت ملی تھی اور یہ تصویر مرتضی کو بہت پسند تھی سالار کو باپ کی پریشانی کا احساس ہوا تو اس سے پیچھا سے ان کو گلے سے لگا لیا وہ کچھ نہیں بولا تھا مجھے سخت تو غصہ ہے تم سب پر چاروں ایک دوسرے کے شانوں پر بازو رکھے کھڑے ہس رہے تھے تم لوگ سمجھتے ہو کہ بہت بڑے ہو چکے ہو یہاں تک کہ تمہاری ماں کو بھی لگتا ہے کہ مرتضیٰ کی ضرورت اب کسی کو نہیں رہی اس کو تو مر جانا چاہیے مرتضیٰ نے غصے سے سالار کی طرف دیکھا سالار نے ان کی طرف دیکھا آپ آر اس پر غصہ نہیں سالار نے الگ ہی سوال کیا وہ یہی ہے ابھی امریکہ نہیں گیا مرتضیٰ نے بھی الگ جواب دیا سالار جو کرنا ہوا یہی کھوچ دکالنے کے لئے تو رات سے اپنے پیئے کو بھگا رکھا تھا اس نے واقعی سالار نے جلدی سے سیل فون نکالا پھر تو آسانی سے بکرا جائے گا تھانکس ڈیٹ وہ جلدی سے بولا اور ایک دم وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ مرتضیٰ اسی کے منتظر تھے کب اس کے پاس آئے گا اور کب وہ اسے یہ بتائیں گے وہ جانتے تھے جن نظروں سے انہیں دیکھا تھا وہ کسی مشکل میں ہیں ماں باپ کی نگاہ سے اولاد کے تکلیف چھپتی نہیں بھلے اولاد ماں باپ کو کتنے ہی تکلیف دے دے مگر یہ تیہ تھا کہ وہ سب کو سیدھا کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے یہ گھر باندھ کر ہی وہ چلا رہے تھے اور ان چاروں میں سے ایک کبھی اپنے تن سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے مگر سزا کے اکتار سب ہی تھے تب ہی وہ گہری سانس بھر کر اٹھ گئے اور فریش بنے کے لئے وہ آشم چلے گئے سالان نے افان کو کال کیے اور اسے ساری بات بتائی کیا بکواس ہے یار تم لوگوں نے ہمیں بتانے کے ضرورت بھی نہیں سمجھی افان اٹھا خصہ کرنے لگا یار مجھے فی الحال آر اس کے لوکیشن کا پتہ کرنا ہے تم میرے پاس پہن سکتے ہو کبیر تو میرا فون اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے سالار جنجلا کر بولا گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اس کا پی اصاد بیٹھا تھا اس دن ہارے سے لوکیشن نکالی تھی جو کہ بہت مشکل سے ملی تھی یہ لوکیشن ائرپورٹ سے کچھ دور تھی اور وہ کافی تیزی سے اس لوکیشن تک پہنچنا جا رہا تھا جبکہ افان بھی دوسری طرف اس کے کہنے پر آفیس سے نکلا تھا